آج کل سوشل میڈیا پر آن لائن کرس فراہم کرنے کے نام پر درجنوں ایسی آن لائن اپلیکیشنز ہیں جو عوام کو آسان کرس کے حصول کے نام پر نہ صرف لوٹ رہی ہیں بلکہ ان کے انتہائی ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر کے ان کو بلیک میل کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے اس میں بروقت ایپ ہے بروقت ایزی لون آلیف کیش لون پی کے سمیت ایزی لون جیسی کئی دوسری آن لائن اپلیکیشنز ہیں جو اس دھندے میں سرگرم ہیں اور لوگوں کو کرس کے نام پر لوٹ رہی ہیں ان میں زیادہ تر کمپنیاں دس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک کرس فراند کرتی ہیں اور ان کمپنیوں کی دانب سے تیز آسان بروقت طریقوں سے کرس دینے کے اشتہارات سوشل میڈیا پر چلتے ہیں جس میں کرزہ لینے والے خواہش مند افراد کو ایک سے دو دن میں کرزے کی سہولت دینے کی پیش کش کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کمپنیز اپنے اشتہار میں نوے سے ایک سو اسی روز تک کی مدد کے لیے کرز دینے کی تشہیر کرتی ہیں اور کرز دینے سے قبل شرائصود، باپسی کا شیڈیول، سرویس چارجز کسی بھی قسم کی معلومات فراند نہیں کی جاتی ہیں معمولی ویریفیکیشن کے بعد سارف کو ابتدائی طور پر پانچ سے دس ہزار روپے کا کرز فراند کیا جاتا ہے آن لائن ایپ پر جب کوئی کرزے کیلئے اپلائے کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے کمپنی کی جانب سے صحیح معلومات فراند نہیں کی جاتی ہیں ایپ میں کرزے کی مالیت اور اس کی واپسی کی جو تفصیلات دی گئی ہوتی ہیں وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے چاہے چھوٹا کرزہ ہو یا بڑی مالیت کا ہو کمپنی سات دن میں اس کی اداگی کا تقاضی شروع کر دیتی ہے جبکہ ایپ میں یہ نموے روز لکھا ہوتا ہے جب کوئی کرز اپلائے کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے نموے دن تک میں کرزہ دینا ہوگا جبکہ کرزہ ملنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سات دن کے بعد ادا کرنا ہے اس پر کچھ سروس چارجز آئید کر دیے جاتے ہیں ایسے میں اگر کرز لینے والا ہیلپ لائن پر کال کرے تو وہ ہر وقت مصروف ملتی ہے اور کسٹمرز کو کوئی رسپونس نہیں دیا جاتا ہے اگر کرزہ دہندہ پیسے واپس نہ کر سکے تو اسے ایکسٹینشن منی کے نام پر اس سے پیسے وصول کی جاتے ہیں تاکہ کرز کی آدائیگی کے لیے ہفتہ دس دن کی توسیح دی جا سکے اور یہ رقم اس سے علیدہ ہوتی ہے جو کرز کے طور پر حاصل کی گئی ہوتی ہے ان اپلیکیشنز کا آسان شکار کم پڑے لکھی لوگ گریلو خواتین اور مجبور ضرورت مند مرد ہوتے ہیں جو ان کے اشتہار بازی کے چکر میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انہیں اپنی نیجی معلومات فرام کر دیتے ہیں جیسا کہ شناختی کارڈ نمبر، فون نمبر، ایڈریس، اکاؤنٹ نمبر، موبائل فون کی ایکسس وغیرہ کئی خواتین و حضرات ضرورت نہ ہونے کے باوجود میز ریجسٹریشن کے دورانی کرز حاصل کر بیٹھتے ہیں اور پھر انہیں پانچ سے سات ہزار کے اس کرز پر میز پانچ دن کی مدت میں دو سے ڈھائی ہزار روپے سود کے طور پر ادا کرنے پڑتے ہیں یہ نہیں بلکہ میڈیا پر کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں جن میں سادہ لو یا مجبور افراد کو کرز کے نام پر لوٹا جاتا رہا ہے یا انہیں بلیک میل کیا جاتا رہا ہو ایکسٹینشن منی کے نام پر ان کو دس دن کی محلت دینے پر کسیر رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور یہی نہیں ہے بلکہ اپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد جس طرح موبائل فون کی ایکسس لی جاتی ہے اس لیے جرائم پیش آفراد آپ کی فون گیلری اور اس کا کانٹینٹ استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں بلکہ اپنے قریبی رشترداروں کو فون کر کے بھی حراسہ کرتے ہیں اس وقت لیگل ایکسپرٹ امرین قریشی صاحبہ بیرسلی امرین قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بیرسلی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے آپ نے بھی علی رضا کی گفتگو سنی میرا سب سے پہلے بڑا سادہ سا سوال ہے یہ جو آن لائن اپلیکیشنز کام کر رہی ہیں اور فوری طور پر انسٹنٹ لون دینے کا وعدہ کرتی ہیں کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لیگل ہیں یہ لیگلی آپریٹ کرتی ہیں سلام علیکم صاحب جی دیکھیں کانونی طور پر سب سے پہلے ویسے بھی آپ کو ایک چیز ضرور ہونی چاہیے پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو بیکگراؤنڈ چیک کرنا بڑا ضروری ہے اگر آپ بیکگراؤنڈ چیک نہیں کرتے اور آپ لائنڈلی فولو کر رہے ہیں تب آپ کی پرابلم مرائز ہوتی ہے کانون بھی آپ کی ایک حد تک مدد کرے گا اگر آپ نے چیک نہیں کیا اور فر انسلس آپ کے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے یا آپ کو یہ نہیں پتا اس کا نام کدھر ہے کہاں پہ وہ رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے تو پھر جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہی ہے جب جراہ ہوتی ہے یا ایویڈنس سٹیج پہ عدالت میں کسی بھی چیز کو یا کسی بھی افینس کو پروف کرنا سو ایک چیز جو ہوتی ہے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں جو ہے سب سے پہلے کریڈنشلز دیکھیں کون بات کر رہا ہے کیا اس کی آئیڈیا ہے کدھر رہ رہا ہے کیا اس کا نمبر ہے آگے بیچے کسی کو جس کو آپ ڈرسٹ کرتے ہیں آپ اس سے بات کریں اس کی بیگراؤنڈ چیک کے علاوہ آپ کہیں پہ وہ کام کر رہا ہے وہ ساری چیزیں جب آپ کر لیتے ہیں پھر آپ اس کی لیگیلٹی اگر ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اگر آپ لون لے رہے ہیں کیا وہ لیگل طریقے سے لے رہے ہیں کیا وہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہے آپ ان سکامز میں دیکھیں گے کہ ایک بہت جو ہائلائٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ فوراں پیمنٹ کریں پیمنٹ کا میتھرڈ کیا ہے کیا ایک کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی کیش دے دیں بھائی ہینڈ دے دیں یہ سارے جو ہیں یہ ریڈ فلیکز ہوتے ہیں یہ ورننگ سائنز ہوتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی بھی اس طریقے سے آپ سے کوئی کچھ کہے تو یہ آپ کے لیے ایک ورننگ ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ کوئی کسی بھی کسی بھی ٹرانزیکشن کریں گے موسٹ لائکلی یہ ایک فراڈ جو ہے فراڈیل انڈسکیل دیکھیں نا جو ضرورت مند ہے جس کو پیسو کی ضرورت ہے اس کو تو فوری طور پر پیسے چاہیے وہ جانچ پرطال میں نہیں جاتا ہے بہت وقت اور ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھیں کہ بہت کم بڑی مائنر ہے جو کرز کی رقم ہے تین ہزار چار ہزار روپے کرز لیا اور اس کے بعد کئی کئی مہینے تک وہ ادائیگیاں کرتے رہے اور رقم وہی کی وہی رہتی ہے یہ فرمایے گا کہ یہ جو اپلیکیشنز کام کر رہی ہیں ان کو کرنے کے لیے جیسے مایکرو فنانس بانکنگ کے اندر ان کو سٹیٹ بینک آف پاکستان سے ریجسٹر کرانا پڑتا ہے کیا یہ ایفلییٹڈ ہیں سٹیٹ بینک سے کیا ریگولیٹر ان کو ریگولیٹ کر رہا ہے یا نہیں یہ کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے آپ کا جو سٹیٹ بینک ہے وہ آپ کو ساری انفرمیشن جو ہے آپ سٹیٹ بینک کے ثروع اس کو آپ لے سکتے ہیں جو بینک جہاں پہ ٹرانسیکشن جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں یہ ساری جو ہے یہ ایک ڈاکیمنٹیڈ ایویڈنس ہوتی ہے یا ڈاکیمنٹری اس کی پوری اس پہ ریکارڈز ہوتے ہیں جو آپ کو چیک کرنی چاہیے بیگرانڈ چیک اگرین کریڈنشلز جو ہیں وہ چیک کرنے چاہیے ہیں چاہے وہ ریجسٹر ہے یا نہیں ریجسٹر اوویسلی کیسز جو آ رہے ہیں مجورٹی وہ ہیں جو ریجسٹر نہیں ہیں سٹیٹ بینک کے ساتھ اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں پہلی بات ایسی چانزاکشنز یا اس ٹائپ کی جو سٹیپس ہیں وہ نہ لیں یہ بہت ہی غلط کام ہے اور یہ آپ کو آگے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ کی ریکاوری بھی ہونا وہ سالوں سال لگ جاتے ہیں آپ کو بتا ہے عدالتوں کے کیا سسٹم ہے تو اگر آپ عدالت مل جائیں گے تو آپ کو سالوں سال لگ جائیں گے بری صرف اس کی ریمیڈی کیا ہے وہ لوگ جو متاثرین ہیں ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو کیا کہیں گی اب وہ کیا کیسے how can they get away with this now دیکھیں کیونکہ for instance by cash آپ نے دیا so سب سے پہلے جو problemarize ہو رہی ہے اور جو لوگ جو بات بھی کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی proof نہیں ہے کہ bank to bank نہیں ہوا ہم نے cash دیا اس کے لیے آپ کے پاس دو تین major remedies ہیں سب سے پہلے آپ order 37 of CPC میں suit for recovery of money جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پہ آپ نے fraud کی 420 یا i would say کہ اس میں criminal breach of trust جو ہے وہ اس کی section 4 of 6 of Pakistan penal code اس میں آپ جو ہے جا سکتے ہیں اور آپ criminal جو ہے جو inquiry ہے وہ شروع کرا سکتے ہیں again criminal میں cheating or deception intent dishonest ہونا بہت ضروری ہے اگر نہیں ہوتے تو وہ پھر خارج ہو جاتا ہے کتا کلامی کے لئے معذرت بریستر صاحبہ لیکن دیکھئے جس کو دو تین ہزار روپے چاہیے ہیں وہ کہاں criminal proceedings میں یا قانونی چارہ جوئی میں جائے گا جس کے پاس پہلے ہی پیسے نہیں ہیں وہ وقلاء کو دینے کے لئے فیس کہاں سے لائے گا بہت کل مگر کچھ لوگ ہیں جو پرو بونو کرتے ہیں اور آج شاید مجھے نہیں لگتا ہی تھی لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ آپ آپ عدالت میں خود بھی اپیر ہو سکتے ہیں آپ ایڈوکیٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی آپ اپلیکنٹ ان پرسن بھی جا سکتے ہیں مگر آپ دھانے تو جا سکتے ہیں آپ ایف آئی آر وہاں پہ کٹا سکتے ہیں اور یہ تو سٹیٹ ہے سٹیٹ ریسپونسبل ہوتی ہے جب کرمینل میٹرز ہوتے ہیں اور سٹیٹ جو ہے وہ انشور کرتی ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس کو فرام کرے اوویسی آن پیپر دھ سٹیٹ is ریسپونسبل تاکہ وہ انویسٹیگیشن پولیس اور غیرہ شروع کریں سو وہ چیزیں تو ہیں بہت بہت شکریہ بیریسر ایمبرین قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی گفتگو آپ نے سنی پیشتر اس سے کہ کرد کے حصول کے بعد ایک معمولی سی رقم لینے کے بعد آپ کو دردے سر ہو جائے سر پیٹنا پڑے آپ کو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ہرریسمنٹ کا سامنا ہو اور آپ کے ریلیٹیوز کو فون کالز کر کے جائے ان کو بھی دھمکایا جائے اس سے پیشتر ویریفیکیشن بہت ضروری ہے جارج پڑتال بڑی اہم ہے اور یہی ایک ریمیڈی فیلحال اس کی دکھائی دیتی کہ اس سے بچا جائے اس سے گریس کیا جائے